محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیر اعلیٰ ایڈرپا نے احتجاج کر رہے کسانوں کو منانی کی کی کوشش مگر کسانوں کو نہ کر سکے رازی کسانوں نے 28 ستمبر کو کرنا تک بند کا کیا اعلان کہا جب تک حکومت بل کو نہیں لے گی واپس ہماری جد جہد رہے گی جاری ساہل گاندھی نے بھی کسان تنظیموں کی حمایت کا کیا اعلان کہا نئے ذریع قوانین کسانوں کو غلام بنانے کی ہے سازش کانگریس کی طرف سے اسمبلی میں تحریکی آدمی اعتماد پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ ایڈرپا نے کیا تفسیرہ کہا کانگریس کے آدمی اعتماد تحریک سے میرے اعتماد میں ہوتا ہے اضافہ تحریکی آدمی اعتماد اور آرازی ترمیمی بل پر کمار سومی نے بھی دیا بیان کہا کانگریس اپنی تشہیر کے لیے پیش کر رہی آدمی اعتماد تحریک زوری بل کے خلاف تمام ذریع مراکز میں احتجاج کا بھی کیا اعلان ریاست کرناٹک نے مالی بحران پر قابو پانے کے لیے تیس ہزار کروڑ روپے قرض لینے کا کیا فیصلہ حکومت کے فیصلے کے خلاف کانگریس نے اسمبلی سے کیا بائیکات کہا مسلسل قرضہ لے کر حکومت عوام کے سر پر قرضے کا نڑالے بوجھ مرکزی حکومت سے جی اسٹی معاوضہ کرے طلب بہار میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا ہوا اعلان اٹھائیس اکتوبر سے تین مراحل میں انتخابات کی کاروائی کی جائے گی مکمل دس نومبر کو نتائج کا ہوگا اعلان یو اے پی اے کے تحت گریفتار عمر خالد کے حق میں دو سو دانشوروں نے اٹھائی آواز عمر خالد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خالد کے ساتھ اپنی ایک جہتی کا کیا اعلان ہندوستان میں سرکاری سطح پر اسلاموفوبیا کو دیا جا رہا ہے فروغ پاکستانی وزیر عظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جلل اسمبلی سے خطاب کے دوران ہندوستان پر آئیت کیا الزام ہندوستانی مندوب نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کیا واقع اوٹ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ